بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حافظ امجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل شامکیم کیٹل فام امید ہے کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی عمر میں رزق میں دیروں برکتیں عطا فرمائے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ قربانی کے جنور کے مطلق ہے کہ جو بہت سارے دوستوں کو بہت سارے دنوں سے انتظار تھا کہ آپ قربانی کے جو جنور ہے وہ کب دکھا رہے ہیں کب سیل کے لیے وہ آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ آج ہم وہ بڑے سیز کے جو بڑے جنور ہیں زیادہ وزن والے جنور ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو آپ ان جنوروں کے بارے میں کوئی کمرس کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں خریدنے کے بارے میں اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ میرا نمبر سکرین پر شور ہے آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرح دوستو ویڈیو میں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست جو دور بیٹھے ہوتے ہیں ان کو پتا نہیں چل رہا ہوتا کہ جنور کہاں سے لینے ہے کیسے پسند کرنے ہے کس پرنٹ کا جنور ہوگا کس وزن کا جنور ہوگا یا کون سی نسل ہم خریدنا چاہ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں میں سارے جنور ون بائی ون کر کے دکھاؤں گا کہ کون سی نسل ہے کتنا وزن ہے اور وہ دو دانت ہے یا چار دانت ہے تو موسٹلی دو دانت ہوتے ہیں لیکن چار دانت بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ چار دانت دو دانت سے چار دانت ہونے میں زیادہ عرصہ نہیں لگتا ہاں چار دانت سے چھ دانت ہونے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے لیکن وہ بھی جنور قربانی کے لیے سوٹ کرتے ہیں بڑے زبردہ سن کی بھی لک ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا لوگ اگنور کرتے ہیں کہ چھ دانت جو ہو گیا جنور لیکن دو دانت اور چار دانت کا جو ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ جو آپ کے سامنے ماشاء اللہ خوبصورت جنور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دو دانت ہے تقریباً چودہ سے پندرہ من لائیو ویٹ ہے اس کے بعد یہ چولستانی نسل میں حلکا سا چولستانی نسل کا اس کا بھی تقریباً تیرہ من لائیو ویٹ ہے یہ بھی دو دانت ہے ہاں یہ ہے کہ ہر ایک کا میں نے موں چیک نہیں کیا کچھ جنور ہو سکتا ہے کہ دو دانت سے چار دانت ہو گیا ہو یا ہونے جا رہا ہو تو وہ کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے اگر کل کو آپ کوئی چیک کرتے ہیں کوئی دو دانت سے چار دانت ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میں معذرت کھا ہوں کیونکہ ایک ایک کمون میں نے ابھی چیک نہیں کیا اگر کیا بھی ہے تو بعض ٹائم ذہن سے نکل جاتا ہے کہ یہ دو دانت تھا یا چار دانت تھا یہ ماشاء اللہ بہت زبردست جنور فرنٹ اور بیک سیڈ اس کی بلکل گول گمبڑ اس کا بیڑا زبردست ہے ناف اور جالر بے مسال یہ ماشاء اللہ ریڈ اور براؤن یعنی کہ یہ بھی سائی وال نسل کی ہے یہ بھی گمبڑ بھی زبردست ہے جھالر رہے اور ناف آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ اور بیک سیڈ بلکل گول ہے اس کے بعد یہ آگے بلیک بیوٹی آ جاتا ہے یعنی کہ یہ بلکل بلیک ہے تو اس کا بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی دو دانت ہے ابھی یہ چند دن پہلے دو دانت ہوا ہے تو یہ بھی ماشاء اللہ ہیوی ویٹ ہے تقریباً دس سے گیارہ من اس کا وزن ہے یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ تقریباً بارہ من لائیو ویٹ میں ہے اور دو دانت ہے یہ بھی دو دانت ہے آگے یہ سائی وال نسل کا آ جاتا ہے یعنی کہ یہ بلکل ریڈ نہیں ہے یہ ہلکا سا براؤن وہ بلیک بھی ہے ریڈ بھی ہے اور نیچے والا حصہ تھوڑا سا وائٹ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ بھی ماشاء اللہ دو دانت ہے یہ آگے بلکل سفید آ گیا یعنی کہ موہ پہ ہے تھوڑا سا سفید کے ساتھ ریڈ کا ٹاچ باقی بلکل سفید ہے ناف جالر اس کی بڑی زبردستہ یہ تقریباً بارہ من میٹ ویٹ میں ہے دو دانت ہے یہ ماشاء اللہ سائی وال نسل تقریباً چودہ سے پندرہ من میٹ ویٹ دو دانت بچڑا ہے یہ آگے آپ کو تھوڑا سا سائی وال کراس میں نظر آ رہا ہے تو یہ ماشاء اللہ بہت زبردست جانور ہے یعنی کہ یہ بلکل ریڈ نہیں ہے اس کے نیچے والا حصہ ہلکا سا وائٹ نظر آ رہا ہے وائٹ لک نظر آ رہی ہے لیکن اوپر سے ماشاء اللہ اس کی لیندھ ہائٹ بہت زبردست ہے یہ ماشاء اللہ دو دانت ہے تو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا سا کلیر ہو جائے کہ کتنے وزن کے تقریباً جانور ہیں کیونکہ یہ میں نے تولے نہیں ہے لیکن میں اندازن بتا رہا ہوں یہ تھوڑا سا اوپر نیچے بھی وزن کوئی ہو سکتا ہے یہ مکھی چین ہے یعنی ریڈ اینڈ وائٹ وہ بلیک اینڈ وائٹ ہے تو یہ بھی تقریباً گیارہ سے بارہ مند کے درمیان کھڑا ہے لائی ویٹ اس کا تو قریباً گیارہ بارہ مند ہے اور دو دانت بچڑا ہے یہ آگے سائی وال نسل میں ریڈ اینڈ برون ہے یہ بھی ماشاء اللہ دو دانت ہے اس کا مجھے کنفرم نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چار دانت بھی ہو گیا ہو لیکن فیلال یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تقریباً تیرہ سے چودہ مند کے درمیان اس کا بھی لائی ویٹ ہے یہ آگے بالکل ریڈ نہیں ہے سائی وال نسل میں ہی ہے تو تقریباً گیارہ سے بارہ مند کے درمیان لائی ویٹ ہے یہ میں اندازن بتا رہا ہوں اس سے کوئی مند اوپر بھی جا سکتا ہے کوئی مند نیچے بھی رہ سکتا ہے تو اندازن میں آپ کو ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں ماشاء اللہ بہت خوبصورت بچڑا اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ دو دانت ہوا نہیں ہے ہونے جا رہا ہے یہ دو دن چار دن یا دس دن کے اندر ہو جائے گا کیونکہ اس کی کنڈیشن اس وقت دانتوں کی ایسی ہو چکی ہے کہ یہ کسی بھی وقت دو دانت ہو سکتا ہے کیونکہ یہ قدرتی بات ہوتی ہے کہ کوئی جانور بڑی چھوٹی سیز میں ہوتے ہیں تو دو دانت ہو جاتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہمارا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ ہم ان کی خوراک پوری کرتے ہیں یا نہیں جو بچہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے دودھ کی کمی کا شکار ہوتا ہے اس کو دودھ شروع سے ملتا ہی نہیں ہے اس کی ایج پوری ہو جاتی لیکن اس کی ہڈیاں پوری نہیں ہوتی اس کا سٹرکچر پورا نہیں بنتا وہ بلکل چھوٹے سیز میں ہی وہ دو دانت ہو جاتا ہے حالانکہ عمر اس کی دو سال سے اوپر ہو چکی ہوتی ہے یہ آپ کو ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے تو یہ دو دانت ابھی نہیں ہوا ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کے سامنے ہیں ماشاءاللہ تقریباً چودہ سے پندرہ من لائیو ویٹ میں کھڑا ہے اور ابھی دو دانت نہیں ہوا یہ آپ اس کو اور سے دیکھ سکتے ہیں لیکن دو دانت ہو جائے گا انشاءاللہ کچھ چاند دنوں میں ماشاءاللہ چولستانی نسل میں تقریباً چودہ من لائیو ویٹ ہے یہ چار دانت بچڑا ہے اس کا کنفرم ہے کہ یہ چار دانت ہے اس کو بولتے ہیں فینسی گہنا یعنی کہ لک تو یہ سائی وال والی دے رہا ہے لیکن یہ سائی وال نسل میں ہے نہیں یہ ایک سپیشل نسل ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہوتی ہے اور یہ جانور دیکھنے بھی خوبصورت ہوتا ہے اور جن لوگوں کو اس کی کوالٹی کا پتہ ہے کہ یہ کون سی نسل ہے اس کی کیا کوالٹی ہے وہ اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کی سمجھ بھی ہوتی ہے یہ بھی تقریباً چودہ پندرہ من لائیو ویٹ دو دانت بچڑا ہے خوبصورت پرنٹ ہے یہ ہے کہ آپ کو سائی وال نسل میں نظر آ رہا ہے یہ بھی تقریباً چودہ سے پندرہ من لائیو ویٹ یہ میرے خیال ہے کہ یہ چار دانت ہو چکا ہے یہ مجھے کنفرم ہے کہ یہ چار دانت ہے لیکن خوبصورت بچڑا ہے ہائٹ اور لیند بہت زبردست ہے اور دیکھنے کا انداز سب سے زبردست ہے یہ سائی اسٹریلین کراس میں ہے یعنی کہ اس کی نافجالر بہت کم ہے اس کا اوپر جو گمت ہے وہ بھی کم ہے لیکن اس کا جو لائیو ویٹ ہے تقریباً گیارہ سے بارہ مان کے درمیان ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ دوسرے عام جانوروں سے سائی وال نسل سے یا چولستانی نسل سے اس کا وزن زیادہ نکلتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ ان سے پتلا نظر آ رہا ہوتا ہے براؤن پرنٹ ہے نافجالر بہت زبردست ہے دو دانت بچڑا ہے تقریباً بارہ مان لائیو ویٹ کے درمیان کھڑا ہے یہ یہ ماشاء اللہ بہت خوبصورت پرنٹ ہے بہت سارے دوستوں کی پسند بھی ہے یہ باقی پسند ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن خوبصورت پرنٹ ہے یعنی کہ دو ہی پرنٹ ہیں تقریباً تین پرنٹ آ جاتے ہیں ہلکا براؤن ہے ریڈ ہے اور وائٹ ہے تو یہ جن لوگوں کی پسند ہوتی ہے وہ اس کو بڑی جلدی چوز کرتے ہیں اور بڑی جلدی اس کی سیلیکشن کر کے اخریدنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ماشاء اللہ تقریباً پندرہ من لائی ویٹ چودہ سے پندرہ من دودہ آدم بچڑا اور گمبڑ اس کا سب سے کمال ہے باقی جنروں کا بھی ہے وہ سب سے پہلے جو آپ نے دیکھا اس کا بھی گمبڑ بہت زبردست ہے تو لیکن یہ بھی بہت ماشاء اللہ زبردست ہے خوبصورت اور شریف بچڑا ہے یہ آپ کو ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بلوچی ہے یعنی کہ ہے تو سائی والم پرنٹ میں پرنٹ بھی خوبصورت ہے ناف جالر بہت خوبصورت ہے لیکن ہم اس کو بولتے ہیں بلوچی کیونکہ یہ بلوچیوں سے خریدا تھا تو جب یہ خریدا تھا تو یہ چلنے کے بھی قابل نہیں تھا اس کو جب رسی سے پکڑ کے ہم اس کو چلاتے تھے تو یہ بیٹھ جاتا تھا کہتا تھا میں نے نہیں چلنا لیکن الحمدللہ بہت زبردست لائی ویٹ اس کا تقریباً دس سے بارہ مند کے درمیان ہوگا اور پرنٹ اس کا بہت زبردست ہے شائننگ اس کی بہت زبردست ہے اس کے بعد یہ ہیوی ویٹ بچڑا گمبر جو ہے بہت زبردست ہے ناف جالر زبردست ہے تو ہر دوست کی اپنے اپنی پسند ہوتی ہے کچھ لوگ ریڈ کلر پسند کرتے ہیں کچھ بلیک کچھ وائٹ کچھ ریڈ اینڈ براؤن پسند کرتے ہیں چوائیس کا ہر ایک بندے کو حق ہے لیکن جانور دیکھ کے اگر آپ اس کی قیمت لگائیں تو وہ اور زبردست ہو جاتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں نے بڑے جانوروں کی آپ کو اس لیے دکھائی ہے کہ بہت سارے دوست جو ہیں وہ بڑے جانور پسند کرتے ہیں کچھ دوست ہوتے ہیں میڈیم سہ یا چھوٹے سہیت کے جانور پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے دنوں تک میں چھوٹے جو جانور ہیں یعنی کہ تھوڑی رینج والے وہ میں بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کی بھی ویڈیو آپ کو مل جائے گی لیکن ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر کوئی یہ سوچ کے کہے کہ مجھے ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس پچیز ہار والا بچڑا مل جائے تو سر وہ اب دور چلا گیا ہے اب چھوٹے سے چھوٹا جو بچڑا ہے وہ بھی آپ کو تقریباً ایک لاکھ پچاس ساٹھ ہزار سے اوپر ملے گا جو گوشت والا ہوگا جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا اگر آپ نے صرف ہڈیاں ہی خریدنی ہے کہ صرف دو دانت ہونا چاہیے پیدا ہوتے جس کو ماں سے دور کار دیا گیا دودھ پلایا ہی نہیں ہے وہ جانور آپ کو مل سکتا ہے لیکن جو صحیح جانور ہوگا جو آگے اور پیچھے سے گول ہوگا جس کے اوپر میٹ زیادہ ہوگا وہ کبھی بھی آپ کو ایک لاکھ پچیز ہار میں نہیں ملے گا تو کوشش کریں کہ اگر اللہ کی راہ میں آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں اللہ پاک نے ہمیں تفیق دی ہے تو وہ والا جانور خریدیں وہ والا جانور پسند کریں بے شک چھوٹا ہو بجڑ کے لحاظ سے خریدیں لیکن کم از کم اس کے اوپر گوشت ہو وہ دیکھنے میں چلنے میں خوبصورت نظر آتا ہو یہ جتنی بھی میں نے آپ کو انفارمیشن دیئے جانور کے بارے میں یہ میں نے اپنے نالج کے حساب سے دیئے ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ایکسپرٹ اس ویڈیو کو دیکھیں جن کو اس کی نسل کا زیادہ پتہ ہو وہ ضرور سجیشن مجھے کر سکتے ہیں تو باقی انشاءاللہ جائے وہ کچھ دنوں تک آپ کو چھوٹے جانور کو بھی ویڈیو مل جائے گی آپ وہ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں خریدنے کے لئے میرا نمبر سکرین پر شعور ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں جانور جو قربانی والے اس کے علاوہ سلاٹرنگ کے حوالے سے آپ کسی قسم کی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں یا سلاٹرنگ کے حوالے سے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے وہ بھی کنٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ فارم پر وزر کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم آپ آ سکتے ہیں میرے فارم پر کوئی پبندی نہیں آنے کی جو بھی دوست آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے لیکن آنے سے پہلے ایک دفعہ رابطہ ضرور کر لیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دعوی میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ